بسم اللہ الرحمن الرحیم گزہ کی حفاظت یہ فوڈ سیفٹی آج ہم اس کے کچھ پوائنٹس پہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ گزہ کی حفاظت آخر ضروری کیم ہے فوڈ سیفٹی کی کیا ضرورت پیش آتی ہے اگر آپ ایک کمرشل کچن میں کام کرتے ہیں آپ کسی کورپوریٹ ادارے کے فوڈ سے ریلیٹڈ کسی بھی شعبے سے واپستہ ہیں آپ گزہ کو اگانے سے مطالق اس کی ٹرانسپورٹیشن یعنی نقلوہ حمل سے مطالق یا کسی بھی حوالے سے مطالق ہیں وہ ہم آگے جل کر دسکس کریں گے تو آپ کو فوڈ سیفٹی کی عادت بنانے پڑھیں گے اور یہ عادت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس علم کے مطالق کچھ نہ کوئی تڑا بہت جانتے ہیں بہت زیادہ ایکسپورٹ کی ضرورت ہونے کی آپ کو بعد میں ضرورت پیش آئے گی لیکن فیلحال ہم اس کو موٹی موٹی سطح بزر اصل ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں آئے کہ فوڈ سیفٹی اصل لہائے گیا جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ گزہ کی حفاظت کرنا تو ایک عادت ہے اگر آپ کو یہ عادت ہو گئی تو آپ گزہ کے میار کو آٹومیٹکلی محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے آپ گزہ کو مختلف قسم کی کنٹیمنیشن یعنی آلودگی سے بچائیں گے جو جس سے کھانے سے آپ کی گزہ دوسرے لوگ بیمار نہ ہو جائیں تو دونوں تینوں طرح سے چاہے ہم گزہ کو یوز کرنے کے حوالے سے ایک کسٹمر کا ہمارا کردار ہو تو عادت گزہ کی حفاظت ہے یعنی فوڈ سیفٹی کی جو عادت ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ اس بات کو انشور کرنا بہت ضروری ہے کہ جو بھی کھانا ہم کھا رہے ہیں کیونکہ کھانے کے لیے تو ہر آدمی کے پیٹ میں کھانا جانا ہی جانا ہے تو اس حوالے سے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں فوڈ سیفٹی سے متعلق وہ تو وہیں کی وہیں رہیں گی تو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ نقصان دے تو نہیں ہیں یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ وضائیت بخش ہے کہ نہیں ہے وہ کس عمر میں کونسی گزہ فائدہ مند ہو سے تو یہ بالکل ایک الگ بات ہے ابھی ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کر رہے ہیں کہ وہ کسی قسم کے بیکٹیریا نقصان دے بیکٹیریا تو نہیں ملے اس میں کسی قسم کا پوائزن فوڈ زہر تو نہیں مل گیا اس میں کیڑے مکوڑوں نے تو اس پر اٹیک نہیں جیا کیمیکلز تو نہیں لگے اس کے اوپر تو یہ تمام چیزیں یہاں اس کی پروڈکشن میں اس کی بناوٹ میں کتنی چیزیں استعمال لیا تو یہ سب فوڈ سیفٹی ایک علم ہے پورا یہاں ہمیں ابتدائی طور پر چونکہ ابھی ہم اس پروڈرام کا آغاز کر رہے ہیں تو ہمیں یہ ذرہ سا اپنا دماغ بنانے کے لیے یہ بات جاننی بہت ضروری ہے کہ گزہ کو محفوظ رکھنا آخر ایک ذمہ داری کی سنی عام طور سے جن لوگوں کو ہم سامنے اپنے دیکھتے ہیں پورا سیفٹی کے پرسپیکٹیو میں ذمہ داری کے حوالے سے ان میں سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ ہے سامان کے خریدار کی ذمہ داری جو آدمی بھی سامان کو خرید رہا ہے چاہے وہ آدمی کسی کمپنی کی طرف سے کسی بینڈر سے سامان خرید رہا ہے چاہے آپ کے میرے جیسا عام آدمی کسی ٹھیلے سے کسی مارکٹ سے کسی شاپ سے کوئی فوڈ سے متعلق سامان خرید رہا ہے ہر اس سامان کے خریدنے کی ایکسپرٹیز اپنی جگہ ہے سبزی خریدنے کی ایکسپرٹیز چکن کی ایکسپرٹیز سے الگ ہیں مشلیاں کس طرح خریدی جاتی ہیں اناچ چاول گئے ہوں اور اس طرح کی دیگر چیزیں خریدتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے کن چیزوں کو نظر میں لکھنا چاہیے تو ہم سب سے پہلے ہی ذمہ دائی سے تو اپنی آرام سے نپڑ سکیں گے یعنی ہم میک شور کر سکیں گے یقینی بنا سکیں گے کہ جو سامان ہم خرید کے لائے ہیں اس سامان میں فوڈ کے حوالے سے کوئی بھی خرابی قضاء کی حفاظت کے حوالے سے کوئی خرابی نہیں ہے دوسرا جو آدمی متعلق ہے وہ ہے سامان کو منتقل کرنے والا اب دوبارہ اس مثال کی طرف آتے ہیں چاہے ہم سبزی منڈی سے سامان کو لوٹ کرنے کروانے والے مزدور سپروازر ہوں یا ہم گھر میں سامان سودہ سلف بازار سے اپنے گھر کے اندر لانے والے سامان منتقل کرنے والے ہوں کوئی بھی ہو سکتا ہے لیول اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے سامان منتقل کرنے والے نے اگر کوئی گھر بڑ کی تو گزہ کی حفاظت میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے چاہے سامان خریدہ صحیح کیا ہو سامان کے خریدار نے اپنا کام صحیح کیا لیکن سامان جو ٹرانسپورٹ کر رہا تھا جو منتقل کر رہا تھا اگر اس نے کہیں گھر بڑ کر دی تو بھی گزہ کی حفاظت پوری نہیں ہو سکتی اسی نمبر پہ جو آدمی ہیں وہ گزہ کی تیاری کرنے والا آپ سامان منتقل کرنے والے اور خریدار نے اپنا کام صحیح کیا اور گزہ کی جو تیاری کرنے والا ہے آپ جیسے کامرشل کیچن میں لینے تو بڑے پیمانے پہ کک ہلپرز ہوتے ہیں جو کہ ککس کی ہلپ کروا رہے ہوتے ہیں ڈیپرنٹ چیزوں میں گھروں میں خواتین کی اگر فوڈ کی تیاری لی جائے لی جائے تو اس میں پیاس کاٹنا آلو کاٹنا سبزی بغیرہ کاٹنا یہ تمام چیزیں جو ککنگ سے پہلے کا جو مرحلہ ہے اس میں اگر کہیں گربڑ ہو گئی ہم سے گزہ کو دھونے کے دوران گزہ کو رکھنے کے دوران تو بھی گزہ کی حفاظت پوری نہیں ہو سکتی چوتھے نمبر میں جو آدمی آتا ہے وہ ظاہر ہے وہ کک ہے جو پکا رہا چاہے وہ گھر کی عورت پکا رہی ہے یا ایک فائیو سٹار ہوتل کا شیف پکا رہا ہے جو آدمی ککنگ کر رہا ہے اگر اس نے پوری طرح خیال نہیں رکھا کہ کوکنگ کے دوران فوڈ سیفٹی کا خیال کس طرح رکھنا ہے تو بھی خریدار کی بھی منتقل کرنے والے کی بھی اور گزہ کی تیاری کرنے والے کی بھی محنت کاؤسٹ کے ساتھ ساتھ برباد ہو جائے گی جب کھانا پکا لیا جاتا ہے اس کے بعد پکیوی گزہ منتقل کرنے والا ہے اگر مثال کے طور پر گھر میں کھانا پتیلی میں پکا دیا گیا اور وہاں سے ڈشز میں ٹرانسفر ہو رہا ہے اور وہاں سے پھر پرتنوں میں ٹرانسفر ہو رہا ہے تو اس ٹرانسپورٹیشن کے دوران جو لوگ بھی منسلک ہیں انہوں نے فور اگزامپل ہاتھ ہی صحیح طرح نہیں دھوئے گئے یا کوئی اور چیز کیمیکل میں یا کسی زہرہ لود بیکٹیریا میں ہاتھوں پر لگے ہونے کی وجہ سے اس کھانے میں ٹرانسفر ہو جائے پکیوے فوڈ میں لہذا ان کی بھی ذمہ داری بہت زیادہ ہے اس کے بعد پیش کرنے والا ہے عام طور سے کمرشل کے جگہوں پر یہ ویٹرز ہیں آفیسز کے اندر یہ آفیس بوائز ہیں اور دھر ہوگے اندر ہمارے گھر کی خواتین ہیں مرد ادرات بھی ہیں ماشاءاللہ تمام لوگ ہیں اس میں تو اصل میں جو سامان کا پیش کرنے والا ہے فوڈ کا پیش کرنے والا فوڈ ہینڈلر جو ہے اس کی بھی رسپانسیبیلٹی اتنی ہی زیادہ ہے کیونکہ وہ پھر کاؤس کے ساتھ ساتھ اپنے پیچھے چین میں لگے ہوئے تمام لوگوں کی محنت کو بھی برباد کر سکتا ہے ہاں یقینی طور پر کھانے والا خود اس کا ذمہ دار ہے اگر کھانے والے نے ہی ہائیجین کا خیال نہیں رکھا تو اچھی خاصی بکی بکائی صحت مند غزہ بھی اس کو نقصان دے سکتی ہے اگر اس کی اپنی ہائیجین ٹھیک نہیں ہے اس کی اپنے ہاتھ ساپ نہیں ہے اور اس کے بعد آتا ہے دوبارہ گرم کرنے والا اگر کھانا بچ گیا ہے تو اس کو دوبارہ کس ٹمپریشر پر پر گرم کیا جائے تاکہ اس میں بننے والے جراسیم دوبارہ سے ختم کی جا سکیں اس کے بارے ہم آگے پڑھیں گے جب ڈسکس میں بات کریں گے آئیں ایک ایک چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلی جو ہم نے بات کی سامان کے خریدار کی آپ کو تصویر سے واضح ہو رہا ہوگا کہ کس طرح ہم نورمل یہ خاص طور سے میں نے تصویر اس لئے ڈالی ہے کہ نورمل حالات میں ہم لوگ جہاں سے جن مارکٹ سے ریٹیل میں گوش خریدتے ہیں سبزی خریدتے ہیں ڈالے وغیرہ خریدتے ہیں چکن خریدتے ہیں ان کی سیچویشنز کیا ہوتی ہیں اور میرے خالے یہ کافی بہتر سیچویشنز ہیں آپ خود اس بات کے گواہ ہوں گے کہ ان سے کتنی زیادہ ورس کنڈیشن میں خراب صورتحال میں ہم یہ چیزیں وہاں سے خرید رہے ہوتے ہیں دوسری نمبر پہ جو ہم نے بات کی تھی سامان کو منتقل کرنے والا ہے تو سامان کی منتقلی بجائے خود تصویروں سے آیا ہو رہی ہے جیسے کہ آپ کو نیچے ایک تصویر نظر آ رہی ہے جس میں پروپر ٹیمپریچر مینٹینڈ ایک ویکل ہے جو جس کے پیچھے ایک ڈببہ بناوا ہے آپ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ ایک چھوٹا سا فریج ہے سمجھ لیں اس کے اندر اگر پروپر طریقے سے گوش سبزی بغیرہ چیزیں جاتی ہیں تو وہ بڑے اسی تیمپریچر میں جاتے ہیں اسی درجات میں جاتا ہے جس میں انہیں جانا چاہیے لیکن سیچویشن یہاں بھی بہت خراب ہے اسی چیزیں گزہ کی تیاری کرنے والا ہے اب اس کا کام ہے گزہ کی تیاری کرنے والے کا کہ چیزوں کو آپس میں ملنے نہ دے یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ کراس کنٹیمنیشن کیا ہوتی ہے لیکن اگر سبزی اور گوشت کو ساتھ میں رکھا جائے تو ایک دوسر سے جراسیم تاثر ہو جاتے ہیں چھوری سے ایک ہی چھوری سے دو چیزوں کو کٹا جائے تو مختلف جگہ سے ٹرانسپر ہو جاتے ہیں جراسیم اس پہ ہم آگے جل کے ڈسکس کریں گے تو فوڈ کی پریپریشن بعض مرتبہ یہ بھی سیچویشن ہے کہ آپ گزہ لا بھی رہے ہیں آپ گزہ تیار بھی کر رہے ہیں آپ گزہ پکا بھی رہے ہیں اور آپ گزہ کھا بھی رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری وہاں چاروں جگہ پہ ہو جائے گی یہ بات اپنے دھیان میں رکھیے گا پکانے والے کی جو ہم نے بات کی تو پکانے والے کی یہ بہت ضروری ہے کہ جو چیز اس تک پہنچی ہے وہ کس سچویشن میں پہنچی ہے پہلے تو وہ اور اس کے بعد ککنگ کے دوران فوڈ سیفٹی جہاں جہاں بتاتی کہ کونسی گزہ کو کتنے ٹمپریچر تک پکانا ہے کتنے سیکنڈ سک کے لیے اس کا پورا خیال لکھے تاکہ کسی کو فوڈ سے کوئی نقصان نہ ہونے پائے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جب ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں سوپس کو باؤلز میں ڈشیز میں رسٹرخان پہ چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں تو وہاں پہ پکی ہوئی غزہ منتقل کرنے والا جو ہے اس کی بھی ہائیجین بہت زیادہ ضروری ہے پیش کرنے والا یعنی کہ بیٹر گھرے لوگ خاتون آفیس بھو آئے کچھ بھی ہو سکتا ان کی بھی ذمہ داری بہت زیادہ ہے جس طرح کھانے والے کی ذمہ داری بھی بنتی ہے ہم نے ایک اور بات کی تھی کہ جو ری ہیٹ کرتا ہے کھانے کو چاہے آپ کھانے کو پتیلی میں گرم کر رہے ہو چاہے میکروب میں کر رہے ہو آپ کو ایک خاص ٹیمپریچر کا دھیان رکھنا پڑے گا آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ دال جب پکاتے ہیں تو پورا پکنے کا مقصد کیا ہوتا ہے بوش کو جب ری ہیٹ کرتے ہیں دوبارہ سے گرم کرتے ہیں تو پھر پورا پکنے کا مقصد کیا ہوتا ہے سبزی کا کیا ہوتا اس طرح میکروب میں کتنے ٹیمپریچر کا خیال لگنا یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمارے اکثر پرٹس ہے کہ ہم فوڈ کو ری ہیٹ کر کے کھاتے ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ فوڈ سیفٹی کے جو اصول ہیں ان کے تحت کسی بھی غزہ کو ایک بار کے بعد دوبارہ ری ہیٹ نہیں کیا جا سکتا آپ صرف ایک بار کھانے کو گرم کر کے کھا سکتے ہیں اس کے بعد جو کھانا بچے گا اس کو آپ کو تیلف کرنا پڑے گا وہ کھانا آپ کھانے کے مقصد میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں یہاں تک ہم نے بات کی تو اب مختصرا تھوڑی سی بات یہ کر لیتے ہیں کہ چونکہ فوڈ تو بنا ہے بسکلی انسان کو تقویت دینے کے لیے انسان کو پاور دینے کے لیے طاقت دینے کے لیے لیکن کبھی کبھی فوڈ سے اتنا بڑا زہر بن جاتا ہے کہ وہ انسانی جان کے لیے بھی نقصان دے ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ جاننا مختصرا زہر خوانی یعنی فوڈ پوائزننگ یا غزہ کی بیماری چیز ہم کہتے ہیں یہ ہے کیا؟ فوڈ پوائزننگ بسکلی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ کسی ایسی غزہ سے ہو جاتی ہے جو کہ آلودہ ہو اس کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ غزہ آلودہ کیسے ہو جاتی ہے غزہ یعنی فوڈ کنٹیمنیٹ کیسے ہو جاتی ہے اگر کنٹیمنیٹڈ فوڈ کھا لیں ہم آلودہ غزہ کھا لیں تو اس سے ہمیں ایک ایسی بیماری ہو جائے گی جسے فوڈ پوائزنگ کہا جائے گا جو غزہ کو آلودہ کرتی ہیں چیزیں ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کیمیکل یا زہر کسی طرح کا اگر فوڈ میں زہر شامل ہو جائے یا کسی طرح کا کیمیکل فوڈ میں لگا رہ جائے برتنوں میں لگا رہ جائے اور وہ انسان کھا لے تو اس سے جو بیماری ہوگی وہ فوڈ پائننگ ہو سکتی ہے دوسری چیز اگر غزہ میں کوئی چیز ایسی شامل ہو جائے تو غزہ کا حصہ نہیں ہو تو اس سے بھی فوڈ پائننگ ہو سکتی ہے اس کی وجہات دونوں ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے وہ اس کی وجہ سے کچھ کیمیکل کے ملنے کا تاثر ہو جائے غزہ میں ہو سکتا ہے اس کی جیسے کچھ جراسیم ملنے ہو جیسے مثال کے طور پر اگر بال چلا گیا ناخون چلا گیا انگوٹی گر گئی کسی کی تو اس سے ڈیفرنٹ چیزوں کے ڈیفرنٹ اثر ہو سکتے ہیں لیکن کوئی بھی ایسی چیز جو کہ غزہ کا پارٹ نہیں تھی اور غزہ میں شامل ہو گئی تو اس کی وجہ سے بھی غزہ آلودہ ہو سکتی ہے فوڈ کنٹیمنیٹ ہو سکتی ہے کسی کو فوڈ پائننگ ہو سکتی ہے تیسری جو سب سے خطرناک وجہ ہے وہ ہے جراسیم اگر کوئی ایسی غزہ ہم کھا لیں جس میں جراسیم موجود ہوں مقصان دے جراسیم موجود ہوں تو بھی آدمی کو فوڈ پائننگ ہو سکتی ہے اور یہ تیسری سب سے زیادہ خطرناک وجہ ہے فوڈ پائننگ ہونے کی نکل گرے گا زہر میں یا کوئی اور چیز گرے گی ہماری غزہ میں تو اس کا کلر دیکھ کے اس کا رنگ دیکھ کے اس کی شکل دیکھ کے ہمیں شاید یہ خیال آجائے گا یا اس میں کچھ گڑبر لگ رہی ہے مجھے تو میں اس کو ذرا سا چینج کرتا ہوں یا گڑوا لگ رہا دیکھنے میں تو میں چھوڑ دوں تھوڑا سا کھا کے تو اثر بھی تھوڑا ہو اس طرح کوئی چیز نظر آرہی ہے اگر ہمیں بال نظر آرہا ناخر نظر آرہا تو میں بھی ہم چیز چھوڑ دیں اور اس کا اثر بھی تھوڑا ہو لیکن جرا سیم چون کے نظر بھی نہیں آتے اور جب تک اتنے زیادہ تعداد میں نہ ہو جائیں غزہ کا ذائقہ بھی چینج نہیں ہوتا غزہ کی بوو بھی چینج نہیں ہوتی اس لئے ہم وہ غزہ کھا لیتے ہیں اور فوڈ پائننگ کا شکار ہو سکتے ہیں فوڈ پائننگ کی جو علامات ہیں موٹی موٹی اس میں بیچینی اور کبرہات ہے الٹیاں آتی ہیں بخار ہو جاتا ہے اسحال یعنی دست بھی ہو جاتا ہے پیٹ میں شدید دل ہوتا ہے یہ فوڈ پائننگ کی علامات ہیں عام طور سے فوڈ پائننگ کی علامات فوراں ظاہر نہیں ہوتی ہیں ان میں عموماً دو تین گھنٹے دن بھی لگ سکتے ہیں ہفتے بھی لگ سکتے ہیں لیکن بہرحال نشانیوں میں سے کسی بھی صورت میں آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے گزہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گے کہ یہ فوڈ پائننگ ہے آپ کو تو بزنس بھی تو اگلے ٹاپک میں ہم بات کریں گے کہ گزہ آخر کیسے خراب جاتی ہے ہم نے اب تک دیئے بات کی وہ ہم نے گے جانے یہ گزہ کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ فوڈ پائننگ سے کس وجہ سے فوڈ پائننگ ہو جاتی ہے یعنی گزہ ہم نے دیکھا خراب گزہ آلودہ گزہ کھانے سے پھر پائننگ ہو جاتی ہے تو آپ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر گزہ خراب کیسے ہو جاتی ہے